نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد صحیح البخاری کتاب الجنائز باب نمبر ستر باب و بنائل مسجد علی القبر باب ہے اس سلسلہ میں کہ قبر کے پاس مسجد تعمیر کرنا علی القبر سے مراد اندل قبر قبر کے پاس قبر پر مسجد بنانے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ قبر کو ختم کر کے مسمار کر کے وہاں مسجد بنانا اس سلسلہ میں پہلے باب گزر چکا ہے کہ اگر غیر مسلم ہے مشرق ہے بے دین ان کی قبر ہے تو اس کو اکھاڑا جا سکتا ہے ختم کیا جا سکتا ہے اگر کسی مسلمان کی قبر ہے اس کو اکھاڑنا جایز نہیں ہے مسلمان کی قبر کی توہین کرنا یہ درست نہیں ہے دوسرا کہ قبر کا وجود رہے لیکن اس کے پہلو میں اس کے ساتھ محجد تعمیر کر دی جائے امام بخاری رحم اللہ حدیث بیان کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات میں یہ بات درست نہیں ہے کہ کسی قبر کے پاس محجد بنائی جائے پھر وہ ایستہ ایستہ عقیدے کے اندر بگاڑ اور فساد کا سبب بن جائے چنانچہ حدیث کے اندر یہ بات واضح ہے حدیث مبر تیرہ سو اکتالیس سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو ذکر کیا آپ کی بیویوں میں سے بعد نے ایک کنیسہ کا جو انہوں نے حبشہ کی زمین پر دیکھا تھا اور اس کو ماریہ کہا جاتا تھا اس کنیسے کا نام ماریہ تھا اور بیان کرنے والی یہ آپ کی دو ازواج متحرات میں سے ہیں ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہ یہ دونوں آئی تھی حبشہ کی سر زمین پر ام حبیبہ اور ام سلمہ یہ حبشہ کی زمین پر کسی ضرورت کے تحت گئی تھی فَذَكْرَتَ مِنْ حُسْنِهَا وَتَصَاوِرَ فِيهَا انہوں نے اس کنیسے کی خوبصورتی اور اس کے اندر تصاویر بنائی تھی ان کا بھی تذکرہ کیا یہ تذکرہ کیا کہ بڑی اس کے اندر خوبصورتی بڑی بناو سنگار بھی اس میں کیا ہوا تھا اور اس کے اندر فلان فلان شخصیات کی فلان فلان چیزوں کے تصاویر بھی بنائی تھی جب انہوں نے تذکرہ کیا فَرَعْفَعْرَاسَهُ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اوپر اٹھایا پہلے بیماری کے ویسے کمزوری کے ویسے لیٹے ہوئے تھے تو ایک اہم بات سن کر آپ جس طرح انسان بڑا متنبع ہو کر بیان کرتا سر اٹھا کر آپ نے یہ بات کہی فَقَالَ أُولَائِكَ اِذَا مَاتَ فِيهِمُ الرَّجُلُ صَالِحِ بناو عَلَا قَبْرِ مَحْجِدَ یہ لوگ جن کا یہ کنیسہ بنایا وار اس کے اندر بناو سنگار اور تصاویر کا سلسلہ دیکھ کر تم آئی ہو یہ لوگ جب فوت ہو جاتا انہیں کہیں دے کوئی نیک سالے آدمی بناو عَلَا قَبْرِ مَحْجِدَ تو اس کی قبر پر محجد بنا دیتے یعنی قبر کے پاس محجد بنا دیتے فَمَثَوَّرُ فِي اِتِلْكَ سُورَ پھر اس کے اندر یہ تصویریں بنا دیتے جو تو تم نے تصاویر دیکھی اس طرح کی تصویریں خود گاڑ کر بنا لیتے اُلَا اِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ اِنْدِ اللَّهِ اور یہ اللہ کے مخلوق میں سے بدترین لوگ ہیں یہ لوگ ایسا کرنے والے جو اپنے نیک سالے لوگوں کی قبروں کے پاس محجدیں عبادت گاہیں بناتے اور ترہ ترہ کے تصاویر بناتے اور شرک کے یہ اڈے بناتے اُلَا اِكَ شِرَارُ وَخَلْقِ اِنْدِ اللَّهِ اللہ کے ہم مخلوق میں سے سب سے بدترین جو شرک کے اڈے بنانے والے شرک کی جگہ بنانے والے اور آئندہ آنے والی نسلیں جو ہے وہ اس غلط اور فاسد عقیدے کا اندر مبتلا ہونے ہونے کے ذریعہ بنتے گئے قوموں کی گمرائی کا ایک بڑا سبب وہ نیک صالحین اولیاء ان کی شان اور ان کے عداب کے اندر غلو ہے نیک اور صالح لوگوں کے شان و مرتبار مقام اس کے اندر غلو کرتے 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 ان کو اللہ تعالیٰ کی اختیارات اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر شامل کر دینا بلکہ اللہ تعالیٰ سے بھی آگے بڑھا ہا دینا پہلے قوموں کی گمرائی کبھی یہ سبب تھا یہودیوں کی گمرائی کا بڑا سبب حضرت عزیر علیہ السلام کے شان بڑھاتے بڑھاتے کسی نے ان کو اللہ کا جز بنا دیا کسی نے ابن اللہ بنا دیا اور عیسائیوں نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شان اور مرتبہ مقام کو بڑھاتے بڑھاتے اللہ کا جز اللہ کا بیٹا اور بان خود اللہ ہی خدای بنا دیا تو یہ ان کی یہود و نصارہ کی گمرائی کا بڑا سبب ہے اپنی طرف سے وہ اس کو عدب کہتے شان کہتے تعظیم کہتے اس طرح کے نام دیتے دیتے ان کے اندر تو وہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات اللہ تعالیٰ کی صفات تمام کچھ وہی کر دیتے اور یہی آج امت مسلمہ کے اندر چیز آ چکی ہے یہاں تو پہلے قوم انہوں تھے انبیاء کے ساتھ ہی کیا تو ہمارے اس امت کے اندر اولیاء بلکہ بعض اولیاء بھی نہیں خود مانتے ہوتے ہیں کہ وہ ان کا دین کے ساتھ کوئی واسطہ اور تعلق بھی نہ تھا ان کے بھی جہاں بھی دربار جہاں بھی مزار اس کے شان کندر کا ایسا غلو ہے اور جو اصل میں حقیقی نیک اور صالح لوگ تھے ان کے بھی انہوں نے دربار اور مزار پر وہ کام کر کے ہیں جو انتہائی ان کی تعلیمات کے خلاف ہیں اور بلکہ الٹا ان کی تعلیمات کے بلکہ متزاد ہیں اور یہ آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں کس طرح کے عقیدے کس طرح کے نظریے اور کلڑے کون کون سے کام ہو رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امد کو یہ تنبیح کی ہر وہ کام جو عقیدے میں فساد اور بگاڑ کا سبب بنتا تھا اس سے آپ نے روک دیا تو چونکہ یہ ایک سبب اور ذریعہ تھا اس لئے آپ نے بڑی تنبیح کرتے ہو فرمایا کہ اولائق شرار الخلق اندللہ اللہ کے آن یہ بدترین لوگ ہیں باب نمبر اکتر باب مید خلق قبر المرع باب ہے کہ عورت کی قبر میں کون اترے عورت کو دفنانا ہے تو کیا زی محرمی قبر کے اندر اتر سکتا ہے یا غیر زی محرم بھی اتار سکتا ہے زی محرم کا یہ تو بات واضح ہے عورت کا جو زی محرم تھا کوئی بھی اس کو قبر میں اتار سکتا ہے لیکن سوال تھا کہ کوئی غیر زی محرم بھی اتار سکتا یا نہیں یہی مسئلہ بیان کرنے کے لئے امام بخاری رحمہ اللہ یہ باب قائم کرتے ہیں حدیث مبر تیرہ سوہبی آلیس محمد بن سینان کہ دفر کے وقت موجود تھے حاضر تھے اور رسول صلی اللہ خوو علیہ وسلم بھی قبر کے پاس بیٹھ ہوئے تھے آپ کی بیٹی سے مراد سیدہ ام قلثوم رضی اللہ انہا ہیں جیسے امام تحاوی رحمہ اللہ نے مشکل آثار رویت نمبر دو ازار پانس سو بارہ کے تحت جذب کے ساتھ بیان کیا کہ اس سے مراد ام قلثوم رضی اللہ انہا ہیں بعض روایات میں حد رقیہ رضی اللہ انہا کا بھی تذکرہ ہے لیکن وہ راوی کا وحم ہے کیونکہ ان کی دفن کے وقت آپ مدینہ میں موجود نہیں تھے بلکہ بدر کے میدان میں تھے فرعی تو عین ای تد معان صحابی فرماتے کہ میں نے دیکھا کہ آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری تھے بیٹی کی وفات پر آنکھوں سے آنسو جاری تھے آدم فرمایا کیا تم میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جو آج رات اپنے بیوی کے پاس نہ گیا ہو فقال ابو تلح آنا ابو تلح رضی اللہ کہنے لگے جی ہاں کالا فنزل فی قبر آب نے قبر میں اترو فنازل فی قبر چنانچہ وہ قبر میں اترے فقابر اور قبر کے اندر ان کو اتارا اس سے ثابت یہ ہوا کہ غیر زی محرم وہ بھی کسی عورت کو قبر میں اتار سکتا ہے ابو تلح رضی اللہ تعالی انہو کا سیدہ ام ام کلثوم کے ساتھ کوئی خونی رشتہ کوئی تعلق نہیں تھا لیکن اس کے باوجود انہو نے قبر میں اتارا ہے تو صافدہ جب قبر میں اتارتے ہیں اس وقت کفن کو یا جسم کا کو بھی ہاتھ لگتا ہے لیکن وہ اگرچہ جسم کفن کا اندر لپٹا ہوتا ہے کیونکہ ایسی شکل میں نہ دفنانے والے کے حاشیہ خیال میں بھی کوئی غلط خیال نہیں آسکتا تو پھر ویسے بھی کپڑے کا در مجید کو لپیٹا ہوتا ہے اس لئے کہ غیر زی محرم اس کو اتار دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ہمارے ہاں یہ عام ذین بنا ہوئے کہ غیر محرم جا وہ کندہ بھی نہیں دے سکتا اور قبر میں بھی نہیں اتار سکتا اور حتی کہ بعد یہاں تک پہنچا دی کہ خامد پوری زندگی جو جس اس کے ساتھ رات فوت ختم ہو گیا اب نہ اس کا چیرہ دیکھ سکتا ہے نہ اس کے چار پہ ہاتھ لکا سکتا نہ اتار سکتا کیسے عجیب باتیں جب اعلان کرنا ہے تو فلان کی بیوی فوت ہو گیا اس وقت کہتے ہیں فلان کی بیوی فوت ہو گیا ادھر کہتے ہیں نکاح ختم ہو گیا پھر ایسے کرنا چاہیے فلان کی صاحب کا بیوی فوت ہو گی فلان کی صاحب کا بیوی جنازہ جا رہا ہے تو یہ تو نہیں کہنا یہ اس کے بیوی یہ ایک ایسے عقیدے ہیں وہ دوسرے کے وارث بن رہے ہیں خامد فوت ہو جائے بیوی وارث ہے بیوی فوت ہے خامد وارث ہے اور اسی طرح باقی ساری چیزیں بھی چلتی ہیں تو نکاح کو ایسا کچھا داگہ بنا دیا کہ فوت ان کے بعد نکاح ٹوٹ گیا اب بس ان کا سلسلہ ختم ہو گیا بلکہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی بیمار ہوگی تو زیادہ کچھ پریشان سی تھی آپ نے فرمایا کہ عائشہ آپ پریشان کیوں ہوتی ہیں اگر آپ مجھ سے پہلے فوت ہوگی میں خود تجھے گھسل دوں گا خود دفن کروں گا یہ مسند احمد کی جلد چھے صفہ نمبر ایک ست چوالی سفر ویعت ہے کہ آپ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ اگر میری زندگی میں فوت ہوگی تو میں خود آپ کی تجہیز تکفین گھسل گھسل دینا دفن کرنا میں خود کروں گا اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی نے خود قبر میں اتار رہا ہے تو بوقت ضرورت غیر محرم بھی قبر میں اتار سکتا ہے اب البتہ یہ کام جب مرد حضرات کریں گے عورتیں نہیں کیونکہ عورتوں کے اندر اتنی حمد نہیں ہوتی وہ اتار نہ ان کے لئے مشکل ہوتا ہے حدیث میں لفظ آئیت لم یقار فی لیلہ وہ آدمی جو آج رات اپنے بیوی کے قریب نہیں گیا لم یقار فی لیلہ کا معنی اس کے کئی ایک معنی آتی ہیں ایک تو وہ معنی جو کر دیا بیوی کے قریب نہ گیا ہو لیکن امام بخاری رحم اللہ ابن مبارک سے یہ معنی نکل کرتے ہیں وہ کہتے تھے کہ امام فلیہ نے فرمایا کہ ارہا ہو یعنی ازامب میں سمدروں کے ازامب مراد ہے اس اعتبار ترمہ یہ ہوگا کہ جس نے آج رات کوئی گناہ نہیں کیا جس نے آج رات کوئی گناہ نہیں کیا وہ قبر میں اترے اور دفن آئے امام بخاری رحم اللہ کا میلان بھی اسی طرح معلوم ہوتا ہے کیونکہ آگے ایک تو انہ نے یہ اثر بیان کیا ہے دوسرا آگے سورہ انعام کے اعتبار ایک سو تیرہ کا معنی بتلاتے ہیں کہ یک تعریف یک تعریف کمنا لیے یک اکثر اہل علم نے اس کا لم یک لیلہ کا وہی معنی کیا جو پہلے یعنی بیوی کے ساتھ تعلقات قائم نہ کی ہو اس معنی کو راجع قرار دیا اس کو مرجوع بحرحال راجع اور مرجوع کر سکتے ہیں یہ دونوں معنی کیے گئے ہیں باقی یہ بات آپ نے یہ کیوں فرمایا تھا یہ بات کس لیے اس کی حکمت تو نبی صلی اللہ خود ہی جانتی ہیں تو جو اہل علم نے اس کا تذکرہ کیا ایک تو یہ کہ امت کو یہ مسئلہ بتلانے کے لیے کہ غیر محرم وہ بھی عورت کو دفنا سکتا ہے اگر آپ یہ نہ کرتے تو یہ مسئلہ جو پیچیدگی میں رہ جاتا تو جب آپ نے اپنی بیٹی کے بارے میں اپنی بیٹی کو غیر محرم کے ہاتھوں دفنایا ہے تو ثابت ہو گیا کہ غیر محرم جو وہ عورت کو دفنا سکتے ہیں قبر میں اتار سکتے ہیں دوسرا یہ علت بیان کی ہے بعض نے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی ایک باندی تھی لونڈی تھی چونکہ ان کی بیوی قلصوم رضی اللہ عنہ کافی دنوں سے بیمار تھی تو لمبی بیمار کے واسے ان کے آپس کند کو تعلقات بھی قیم نہیں ہو سکے تھے تو ان کے پر یہ تنہائی اور علیدگی کافی ایام بھی چکے تھے اور جس رات وہ فوت ہوئی یہ ہیں اسی رات وہ اپنی اس باندی کے ساتھ وہ انہیں رات گزاری کیونکہ ان کی حالت بظاہر کوئی ایسی علامت نہیں تھی جس سے موت کی علامت نظر آتی ہوں جیسے باقی ایام کے اندر طبیعت کبھی تھوڑی سی زیادہ ڈان کبھی ٹھیک اسی طرح کافیت تھی انہوں نے سمجھا کہ جیسے پہلے حالت اسی طرح کوئی خیر ہے لیکن اتفاق یہ وقت اسی رات ان کی وفات تھی تو نبی صلی اللہ علیہ 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 نے یہ تنبی کرنے کے لیے کہ آپ کی بیوی بیمار تھی بیماری بھی ایسی جس کے وفات پا گئی ہیں تو آپ ان کا حال پوچھنے کے بجائے اس کے پاس بیٹھنے کے بجائے آپ الگ اپنی لونڈی کے ساتھ رات گزاری ہے تو یہ ایک مخفی انداز میں ایک تنبیہ آپ کرنے کے لیے یہ بات کی ہے بہر یہ علیہ تبیان کی ہے جو بھی ہے بائی یا خامد ہے اتار سکتے ہیں اس میں تو کوئی کسی قسم کی بات نہیں باقی راکھ غیر محرم غیر محرم بھی بوقت ضرور قبر میں اتر سکتا ہے اور مجید کو قبر میں اتار سکتا ہے باب نبر بحکتر باب الصلاة الشہید باب ہے شہید پر نماز جنازہ ادا کرنا شہید سے مراد دوران جنگ مار کے شہید ہے کچھ اور شہداء کچھ اور لوگوں پر بھی شہید کا لفظ بولا گیا ہے مثلا تاؤن سے فوت ہونے والا پیٹ کی بیماری سے جل کر ڈوب کر لیکن یہ دیگر جو شہداء ہیں ان کے احکام عام مسلمانوں جنازہ اسی طرح ہوگا ہاں جنگ کے دوران جو شہید ہونے والا اس کے بارے میں یہ باب ہے اس لئے شہید پر علی فلام لگا کر خاص کیا ہے کہ مار کے جنگ کے دوران وفات پانے والا شہید اس کا جنازہ ادا کرنا شہید کے جنازہ کے بارے میں اہل علم کے تین نظریہ ہیں ایک تو ہے کہ اس کا جنازہ شہید کے جنازہ پڑا جائے گا اہل کوفہ کا نظریہ یہی ہے کہ شہید کا جنازہ پڑا جائے اور اہل مدینہ امام شافی اور امام احمد ان کے ندیک شہید کا جنازہ نہیں پڑا جائے گا امام بخاری رحم اللہ تمام روایات کو کہ شہید کا جنازہ پڑنا جائے ہے لازم نہیں جس طرح عام فوش و دگان مسلمان کا جنازہ پڑنا زندہ لوگوں پر لازم ہوتا ہے اگرچہ فرض کفایہ ہے لیکن کچھ نہ کچھ افراد کا ادا کرنا لازم ہے لیکن شہید ایسے نہیں ہے اگر جنازہ ادا کر لو تو فبہ اگر نہ ادا کرو تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے اس سلسلہ میں امام بخاری رحم اللہ دو رویتیں انہوں نے بیان کی ہیں ایک اندر جنازہ ادا نہ کرنے کا ذکر دوسرے اندر جنازہ ادا کرنے کا ذکر ہے حدیث سمبر تیرہ سو ترتالیس قَالَ حدثَنَ عبداللہ ابن یوسف قَالَ حدثَنَ اللَّسُ قَالَ حدثَنَ ابن الشیحاب عن عبد الرحمن ابن قعب ابن مالک عن جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم یجمع بین الرجلین من قتل اوحود فی ثواب واحد اتجابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمع کر رہے تھے دو دو آدمیوں کو جو اہد کے میدان میں شہید ہو گئے اہد کے میدان شہید ہونے والے دو دو آدمیوں کو جمع کر رہے تھے فی ثواب واحد ایک کپڑے میں کفن کے لئے کپڑے کم تھے کبریں نکالنے کی بڑی تنگی تھی اس لیے دو دو آدمیوں کو ایک ایکی کفن میں اور ایک ایکی کبر کا دفن کیا گیا صحابی نے قتلا کا لفظ بولا قتلا قتیل کی جمع ہے تو صحابہ اکرام یہ کوئی تقلفات نہیں کرتے تھے سادہ اندازمی کہ لازمی اس کے لئے شہید کے لفظ بولا جائے اگرچہ وہ اہد کے میدان کے وفات پانے والے شہید تھے لیکن انہوں نے پھر بھی قتل کا لفظ استعمال کیا ہے تو قتل سمرہ یہاں شہید ہی ہے اگر کسی شہید کو پر قتل کا لفظ بول دیا جائے تو یہ بے عدبر غستاخ ہی نہیں ہو جاتی ہاں البتہ ہمارے ہاں بڑے افرات اور تفریت ہے شہید اسی پر بولنا چاہیے جو اسلامی تعلیمات کے اندر جس کے لئے شہید کا لفظ استعمال کیا گیا لیکن آج کل تو ہم دیکھتے ہیں بڑے ہر ایک پر شہید کا لفظ کوئی کاروبار کے لئے گیا وہ فوت ہو گیا تو وہ بھی شہید کسی نے کبھی زندگی کے اندر شاید ہی نماز پڑی ہو آٹھوں دن جمعہ بھی نصیب نہیں شاید سال بعد عید ہی نصیب ہو وہ بھی ملی تو اس پر بھی شہید کا لفظ کوئی چوری کے لئے کوئی ڈاکے کے لئے گیا تھا ہمارا گیا تو وہ بھی شہید ہر ایک پر شہید تو یہ ایک طریقہ درست نہیں ہے شہید کا لفظ وہیں استعمال کرنا چاہیے جہاں شریعت نے استعمال کیا ہے حتیٰ کہ آج کل تو بے دین غیر مسلم غیر مسلموں کے مرنے والوں پر بھی شہید کا لفظ بول دیا جاتا ہے اس لئے یہ اس طرح اسلامی تعلیمات کو مزاک نے بنانا چاہیے جہاں شریعت پھر آپ فرماتے ایوما اکثر اخذن لیل قرآن ان دونوں میں جن دونوں کو ایک کفر میں ایک کبر میں دفن کیا جا رہا ہے ان میں سے زیادہ قرآن کس کو یاد تھا ایوما اکثر اخذن لیل قرآن قرآن زیادہ حاصل کس نے کیا قرآن حفظ زیادہ کس نے کیا فَإِذَا أُشِّرَ لَهُ الَاَحْدِهِمَا جب ان میں سے کسی ایک کتر اشارہ کیا جاتا کہ فلان کو قرآن زیادہ یاد تھا قَدَّمُ فِي لَحْد تو آپ اس کو لحد کے اندر مقدم کرتے لحد کے اندر قبر کی لحد کے اندر پہلے اتارتے اس کو قبلے تر مقدم کرتے یہ ہے قرآن کے ساتھ ربط و تعلق کا شرف زندگی کے اندر بھی قبر کے اندر بھی تو حشر کے اندر تو پھر ہوئی گئی وہاں تو کیا ہی بات ہے اس لیے قرآن کے ساتھ ایک مسلمان کا ربط و تعلق بہت مضبوط ہونا چاہیے وَقَالَ عَنَا شَحِيدٌ عَلَحَاوْلَا يَعْمِنَ الْقِيَامَةِ آپ نے فرمایا کہ میں شہادت گوہی دوں گا ان پر قیامت کے دن میں گوہی دوں گا ان کے قیامت کے دن کچھ چیز کی انہوں نے دین کی سر بلندی کے لیے اللہ کے دین کی آبجاری کے لیے انہوں نے اپنے جان کے نظرانے پیش کیے وَعَمَا رَبِ دَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلُوا وَلَمْ يُسَلَّ عَلَيْهِمْ آپ نے حکم دیا کہ ان کو دفن کر دیا جائے ان کے خونوں سمیت اور ان کو غسل بھی نہ دیا گیا اور ان پر جنادہ بھی ادا نہ کیا گیا بغیر غسل کے اسی طرح خون سمیت ان کو دفن کیا گیا اور بغیر جنازہ پڑھا ہے دفن کیا گیا کہ قیامت کے دن اسی طرح حالت میں اٹھیں گے اور خون ان کا اسی طرح بہرہ ہوگا اور یہ ان کے لئے بہت بڑا ایک عزاز ہوگا اللہ کے دین کے لئے انہوں نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا اور بہتے ہوئے خون میدانِ معاشر اسی طرح آئیں گے چھے مرتبہ امام بخاری یہ رویت اور جگہ بھی لائے ہیں یعنی سات جگہ کل یہ صحیح بخاری کے اندر ہے اس حدیث سے یہ ثابت ہوا وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ آپ نے ان کا نماز جنازہ ادا نہیں کیا تو ثابت ہوا کہ شہید کا جنازہ ادا کرنا لازم نہیں دوسری رویت جس کے اندر جنازہ پڑھنے کا ذکر ہے وہ حدیث میں بر تیرہ سو چوالیس قَالَ حَدَّسَنَ عَبْدُ اللَّهِ بِنُّ يُوسف قَالَ حَدَّسَنَ الْعَيْسِ حَدَّسَنْ يَزِيدُ بِنُ عَبِيْحَبِيبُ اَنْ عَبِيْخَيْرَ اَنْ اُقْبَةَ بِنِ عَامِرَ اَنْ نَبِيَ صَلَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلْمَ خَرَجَ يَوْمَن فَصَلَّ عَلَىٰ اَحْلِ اَحْدٍ صَلَاتُ وَلَىٰ الْمَيِّد حَدْ اُقْبَةَ بِنْ عَامِر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دن نبی صلی اللہ وَسَلْم نکلے گار سے نکلے فَصَلَّ عَلَىٰ أَحْلِ اَحْدٍ احد والوں پر آپ نے نماز پڑھی صلات والی المیت جیسا ہے کہ میت پر نماز پڑھی جاتی ہے احد میں شہید ہونے والوں کا جنازہ پڑھا جیسا ہے کہ فوت شدہ کا جنازہ پڑھا جاتا ہے اسی طرح صحب بندی اسی طرح تمام طریقہ سُمَّن صَرَفَلِ الْمِمْبَر پھر آپ مِمبر کی طرح پلٹے مِمبر کی طرح پلٹنا یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آپ نے محجد کے اندر جنازہ ادا کیا تھا فَقَالَ إِنِّ فَرَطٌ لَكُمْ اور آپ نے فرمایا کہ میں تم سے پہلے پہلے جانے والا ہوں فرط جو کافلے سے پہلے پہلے انتظام کرنے کے لیے جاتا ہے تو میں تمہارا فرط ہوں یعنی میں تمہارا جا کے تمہارے انتظامات کرنے والا ہوں وَنَا شَحِيدٌ عَلَيْكُمْ اور میں تمہارا شہادیتی ہوں گا گواہی ہوں گا گواہی دوں گا کہ انہوں نے دینِ حنیف کے لیے جو کچھ قربانیاں دی وَإِنِّي وَاللَّهِ لَعَنْذُرُ الْحَوْضِ الْعَانِ اللہ کی قسم میں اب بھی دیکھ رہا ہوں حوز کی طرف حوزِ کاؤسر اب بھی مجھ میں میرے سامنے میری نظروں کے سامنے کیا ہوا ہے تو ثابت ہوا کہ حوزِ کاؤسر تیار ہے تیار ہے موجود ہے آپ کے زندگی کے اندر آپ کو دکھلایا گیا یہ کہنا جنت حوزِ کاؤسر فلان ساری چیزیں یہ قیامت کے دن پیدا کی جائیں گی یہ بات درست نہیں ہے بلکہ ابھی سے وہ موجود ہیں وَإِنِّي وَتِي تُو مَفَاتِحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ اور بشک مجھے زمین کے خزانے دیئے گئے ہیں مفاتیح خزائنِ الْأَرْضِ کا یا مفاتیح الْأَرْضِ کا زمین کے خزانے جہاں جہاں آپ کی فتو ہاتھ ہونی تھی اور یہ بات واضح ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر تو عرب اور عربوں کے قرب جوار کے علاقے فتح ہوئے تھے اور عرب سے باہر والے بہت سارے علاقے یہ خلفائی راشدین کے دور میں فتح ہوئے تو خلفائی راشدین کا جو فتح کرنا وہ بھی آپ ہی کی فتح تھی وہ آپ کے شگرد آپ کے تیار کردے افراد تھے اور آپ نے وہ تمام راستے ہموار کی ہوئے تھے اس رویہ سے ثابت ہوا کہ اہد والوں پر آپ نے نماز جنازہ ادا کیا ہے دو چیزیں ثابت ہوئے ایک تو غائبانہ نماز جنازہ دوسرے شہید پر نماز جنازہ اسی طرح ایک اور ویعت سنن نسائی کے حدیث مبر 1953 جو صحیح سندگ کے ساتھ ہے اس کے اندر بھی شہید پر جنازہ پڑھنے کا واضح ثبوت ہے جس میں تذکر ہے کہ ایک عربی آدمی ہجرت کر کے آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں مہاجر بن کر آپ کے ہاں زندگی گزارنا چاہتا ہوں آپ نے اس کے قیام و تعام کا انتظام کیا ایک جنگ کے اندر مالِ خنیمت آیا تو آپ نے جیسے باقیوں کو حصہ دیا اس کا حصہ بھی نکال کر رکھا دیا چونکہ وہ جو اونٹ وغیرہ ہوتے تھے مال مویشی ہوتے تھے ان کو چرانے کا کام کرتا تھا تو جو مالِ خنیمت کے اونٹ چرانے کے لئے گیا ہوا تھا جب واپس آیا تو صحابہ کرم نے اس کو حصہ دیا کہ بھی یہ آپ کا حصہ ہے اس نے کہا یہ کون سا حصہ وہ نے کہا کہ یہ مالِ خنیمت میں سے جو مال تھا اس میں سے تیرا حصہ ہے اس نے وہ حصہ لیا اور آپ کے پاس پہنچ گیا اللہ کا رسول یہ کیا اور میں یہ تیرا حصہ ہے مالِ خنیمت میں سے یہ لگا میں اس لئے مسلمان تھوڑا ہوا ہوں میں نہیں یہ لوں گا میں تو اس لئے مسلمان ہوا ہوں کہ تیر میرے اے یہاں لگے حلق میں لگے اور میں شہید ہو جاؤں میں تو اپنے جان کر نظرانہ اللہ کے دین کے لئے پیش کرنے کے لئے آیا ہوں یہ دنیا کا مال میں نہیں لیتا آپ نے فرمایا اگر تم اس معاملے میں سچا ہوا تا اللہ تجھے ساتھ کر دکھلائے گا یعنی تُو نے وہ کام کیے یہ اس کام والے ہیں تو اللہ تعالیٰ تیری نیجت کے مطابق تجھے اس درجے تک پہنچا دے گا تھوڑی دنوں بعد جنگ ہوئی جنگ کا نظر شریک ہوا شہید ہو گیا جب شہدہ کو کٹھا کیا گیا تو اس کو بھی اٹھا کر آپ کے سامنے لیا گیا آپ نے دیکھا تو واقعی تیر ہے اس کے جہاں اس نے اشارہ کیا تا حلق میں وہیں لگا آپ نے فرمایا یہ وہی آدمی ہے جس نے فلان فلان بات کہی تھی صحابہ نے کہا اللہ کرسی وہی ہے آپ نے فرمایا کہ سچا تا اللہ نے سچ کار دکھلایا پھر اس رویت میں آتا ہے کہ آپ نے اپنا جببہ اپنا جببہ مبارک اتا کر اس کو کفن میں بھی پہنایا اور پھر اس کا جنازہ بھی پڑھایا یہ سنن نسائی کی حدیث بار انیس سو تری پر میں واضح الفاظ ہیں اس کو کفن بھی دیا اپنے جببہ مبارک میں اور اس کا جنازہ بھی پڑھایا تو ثابت ہوا کہ شہید کا جنازہ یہ جائز ہے تو ہمارے ہاں بہت سارے مسائل کا افرات اور تفریت پائی جاتی ہے بات بالکل ہی اس کو کہ یہ جنازہ جائز ہی نہیں اور بات جو ہے اس ساتھ تک کہ وہ جنازے کو ایک ایسا رواج دے دیا کہ اشتہارات اعلانات مردو اور عورتوں کا اجتماع خطبہ دور دور سے آ رہے ہیں تقریریں واضح ہو رہے ہیں تو یہ اس طرح کا دونوں افرات اور تفریت نہیں کہ ہر ایک کا جنازہ لازمی جنازے کے اندر بھی وہ پورے دور دراز سے لوگوں کو دعوت دی جائے اور خاص اکٹھا کرنے کا انتظام کیا جائے تو جنازہ جائز اگر پڑھ لیں گے تو فابحہ اگر نہیں پڑھتے تو کوئی ضروری نہیں ہے آگے آپ نے فرمائے وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا خَافُ عَلَيْكُمْ اللَّهِ کی قسم میں نہیں ڈڑتا تم پر انتو شرکو بھی بعد ہی کہ تم میرے بعد شرک کرو گے انتو شرکو بعد ہی میرے بعد شرک کرو گے اس کا مجھے ڈار نہیں ہے وَلَكَنَ اَخَافُ عَلَيْكُمْ اَن تَنَافَتُ فِيهَا لیکن میں ڈڑتا ہوں تم پر کہ تم مسابقت اور ایک دو سے مقابلہ کرو گے اس دنیا میں دنیا کے معلوم بتا کے اندر تم آگے ایک دو سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو بعض لوگوں نے سے یہ کشید کرنا کی کوشش کی ہے کہ اس امت کے اندر شرک نہیں ہے چونکہ آپ نے جو فرمایا کہ مَا خَافُ عَلَيْكُمْ تُو شرکو بعد ہی میرے بعد تم پر میں شرک سے نہیں ڈرتا حالانکہ کتاب و سنت کے نصور سے ثابت ہے اور عملی طور پر بھی آپ دے سکتے ہیں کہ سنت کے اندر شرک کی کا مرض جو ہے وہ کتنا سرائد کر چکا ہے سورہ یوسف کی آتا ہے بے ایک سو چھے میں فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ اَكْسَرُمْ بِاللَّهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِقُونَ ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود شرک کرتے ہیں اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ بھی ہے وہ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں یہ قرآن ہے سورہ یوسف کی آتا ہے بے ایک سو چھے اور اسی طرح ابو دعود کے حدیث میں چار آزار دو سو باون اور جامع ترمزی کے حدیث میں دو آزار دو سو انیس سی سنت کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ لَا تَقُومُ سَعَ حَتَّى تَلْحَقُوْ قَبَائِلُ قَبَائِلُ من امَّمَّتِ بِلْمُشْرِقِينَ اس وقت تک قیامت کا ایم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے کچھ قبائل مشرقین کے ساتھ نہیں جا ملیں گے وَحَتَّى تَعْبُدُ قَبَائِلُ اُمَّتِ الْعَوْثَانِ اور اس وقت قیامت کا ایم نہیں ہوگی کہ جب تک میری امت کے کچھ قبائل اوثان کی بتوں کی عباد شروع کر دیں گے اوثان وصن کی جمع اس سے مراد اللہ کے علاوہ جس کے بھی عبادت کی جائے وہ کہی مجسمہ ہے کوئی شجر ہے کوئی قبر ہے کوئی بھی ہے جس کے بھی عبادت کی جائے عبادت کیا ہے جو قولی ہے بدنی ہے مالی ہے قلبی ہے جو کام اللہ کے لیے خاص ہیں وہ کسی غیر کے لیے کہی جائے یہ عبادت ہے اور آج درباروں پر آپ صورتحال دیکھ سکتے ہیں اس لئے یہ کہنا کہ اس امت کے اندر شرق نہیں ہے یہ بات درس نہیں ہے باقی رہا کہ آپ کے فرمان کا کیا مطلب ہے یہ آپ صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے فرما رہے تھے کہ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مجھے اے صحابہ تم پر یہ ڈارنے کے تم میرے بعد شرق کرو گے آپ نے عقیدہ اس قدر مضبوط اپنے شگردوں کا کر دیا اپنے ساتھیوں کا کر دیا آپ کوئی یقین تھا کہ میرے بعد اندر شرق جیسا مرد نہیں آئے گا اور یہ واقعی صحابہ اکرام کے اندر باقی کوئی کمییں کتاہیاں انہوں سے اگرچہ بات سے سردد ہوئی ہے مثلا آپسکند اختلافات بھی ہیں کوئی اور معاملات بھی ہیں لیکن شرق شرق کسی صحابی سے نہ نبی کے زندگی میں نہ نبی کے زندگی کے بعد کوئی ثابت نہیں ہے ہاں آپ نے ڈار بھی لیکن اَخَافُ عَلَيْكُمْ اَن تَنَافَصُ فِيهَا ایک چیز کا ڈار تھا کہ کہیں دنیا کے دنیا کے اندر کے مقابلہ بازی میں یہ شروع نہ ہو جائے اس سے آپ نے ڈرا دیا میں جو ڈار ہے اس میں مقابلہ بازی نہ کریں اس سے بچ کر رہنا چنانچہ اس میں بھی صحابہ اکرام انہوں نے بہت اس کے اندر اپنے آپ پر کنٹرول کیا دنیا کے معاملات کے اندر انہوں نے زیادہ نہیں اگر کسی نے دنیا کے اندر کاروبار لے اندر کے اندر کچھ کیا تو وہ بھی دین کے لئے خرج کر دیا ہے تو یہ صاف صاف مطلب تھا تو اب وہ اپنا نظریہ اپنا عقیدہ اپنا مذہب اپنا بچانے کے لئے نصوص کو کتاب و سنت کو توڑ مرود کر اس طرح پیش کرنا کہ تاکہ لوگوں کو یہ مطمن کیے رکھنا کہ تم جو کچھ کرتے ہو بالکل ٹھیک ہی کرتے ہو صحیح کرتے ہو تو تمہیں اپنے عقیدے کی اپنے عمل کی اس طرح کی کوئی فکر نہیں کرتے جاؤ کرتے جاؤ یہ طریقہ درست نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو سمجھ کے اس کے مطابق عقیدہ بنانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے سبحانہ ربکہ رب العزت امائی صفعون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمين